اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ برقرار رہنے والی ایک رکز ذات ہے تو وہ صرف صرف اللہ تبارک وطالعہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کائنات انسانی میں اور اللہ کی خیر میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جو ہمیشہ برقرار رہنے والی نہیں ہیں اور وہ برحق برقرار رہنے والی نہیں ہیں اس لئے اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ یہ نام خاص ہو جاتا ہے چنانچہ برحق جو ہے وہ الحق اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی وجود کے اندر اپنے وجود کے اندر جو ہے اور اپنی معبودیت کے اندر دلائل کی روشنی میں تسلیم کر لیا گیا ہو اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے ذات جو ہے اپنے وجود میں بھی ثابت ہے اور اپنی معبودیت میں بھی دلائل کی روشنی کے اندر جو ہے وہ جو ہے ثابت کر دی گئی ہے اور اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں اور یہ خاص ہے صرف اللہ تبارک وطالعہ کی ذات کا ہے یہ الحق جو ہے ناظرین نام جو ہے اس کے عدد کبیر ایک سو آٹھ ہیں ون زیرو ایٹ ایک سو آٹھ اس کے عدد کبیر ہیں اور جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مفرد عدد ہے نو نائن اس کا مفرد عدد ہے اور یہ الحق جو نام ہے یہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ دس مرتبہ دورائے گیا تین ٹائم دس مرتبہ دورائے گیا یہ نام اور بڑا بابرکت نام ہے عجیب اس کی خاصیت اور قوت ہیں بلکہ اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن کریم میں تو ایک مقام پہ فرمایا کہ آسمان و زمین کی کائنات اور کائنات کی ہر چیز میں نے برحق اللہ بالحق یعنی حق کے ساتھ پیدا کی ہے اور حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں معمولی سہرہ کا ذرہ ہو یا آسمانوں کی بلندیاں ہو یا زمینوں کی وسطیں ہو کوئی بھی چیز اللہ تبارک وطالعہ نے اعتدال اور توازن سے ہٹ کر پیدا نہیں کی بلکہ حق اور انصاف کے ساتھ پیدا کی اور جس چیز کی تخلیق کا جو حق تھا اس کی ظاہری بناوٹ میں اور اس کی باطنی صلاحیت میں اللہ تبارک وطالعہ نے پورا پورا مہیا کیا ہے اس سہرہ کے چھوٹے سے ذرے کو جو ظاہری وجود اور بناوٹ دیا ہے وہ بھی بالکل برحق اور موتدل اور اس کے اندر جو خاصیت رکھی ہے وہ بھی موتدل اور متوازن عدم توازن آپ کو کئی نظر نہیں آئے گا بلکل اسی طریقے سے کائنات کی کوئی بیچی آسمانوں کی بلندیاں ہو زمینوں کی وسطیں ہو دریوں کے روانیاں آپ شوروں کا حسن ہو کوئی بھی چیز ہو فرمائے اللہ بالحق اس کو حق اور انصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے اس میں ایسا اعتدال اللہ تبارک وطالعہ رکھا ہے کہ دنیا کا کوئی مصور اور دنیا کا کوئی سانے ایسا اعتدال پیدا نہیں کر سکتا ان کی اسیاری شکلوں میں بھی اعتدال اور باطنی سلائیت کے اندر بھی جو توازن یہ کمال صرف وصرف جو ہے اللہ تبارک وطالعہ کو حاصل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنی مخلوق ہے کتنی خلق خدا صرف انسانوں کا آپ لے دیں کتنی لیکن کسی کا پورا ظاہری باطنی چیرہ مورہ ہنڈر پرسن دوسرے کے ساتھ ملے گا نہیں جس مصور کے خزانے میں اتنی تصویریں ہوں اس کی مصوری کا عالم کیا ہوگا یہ بے شک ٹوین پیدا ہوتے ہیں ہم شکل ہوتے ہیں لیکن ہم شکل میں بھی اگر آپ تلاش کریں تو کئی نہ کئی ایسی جو ہے وہ تفارقات نظر آ جاتے ہیں ایسے تفاوت نظر آ جاتے ہیں کہ آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ لگتا تو سیم ہے لیکن نہیں یہ 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 ٹین فرق ہیں بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات انسانی کے اندر جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کو جو زہری بناور دیا ہے بینی اسی نویت کی اس طرح کی بناور کسی دوسری کو حاصل نہیں ہے اور یہ کمال ہے اللہ تبارک و تعالی کی مصوری کا تبھی تو اللہ تبارک و تعالی کی ایک نام المصور بھی ہے المصور تصویر بنانے والا آج دنیا کا بڑا سے بڑا مصور تصویریں بنانے شروع کرے لیکن ایک حد کے بعد اس کے نمونے تصویر کے ختم ہو جائیں گے اور وہ ہمشکل تصویریں بنانے شروع کر دے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی مصوری کا عالم یہ ہے کہ اس کے خزانے میں تصویروں کے جو سیمپل ختم نہیں ہوتے بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی انسانی کو پیدا کرتے چلے جائیں گے اور آپ دیکھیں ہر ایک دوسرے سے مختلف شکل کا اور آج کل تو دنیا نے میڈیکل سائنس نے ڈی این ایجاد کر لیا کہ ڈی این اے دریافت کا لیا کہ ڈی این اے ہے اور ظاہر ہے ڈی این اے پہلے سے چلا دریافت اب ہوا ہے تو دیکھو ہر ایک کا ڈی این اے دوسرے سے مختلف ہے اس کے ڈی این اے کے ذریعے سے اس کی سارے اوصاف و سلائیتوں کا پتہ لگا جاتا ہے تو دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالی کی مصوری کا کمال ہے کہ میڈیکل سائنس کے نکتہ نظر سے بھی کہ ڈی این اے کا ایسا فرق اللہ نے رکھا ہے کہ دنیا کے کسی دوسرے انسان کے اندر اس قسم کا کوئی فرق موجود نہیں ہے اس لئے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہے وہ المصور اس کا نام ہے اور الحق کا مطلب یہ ہے کہ حق و احتدال و توازن کے ساتھ اللہ تخلیق انسانی بلکہ تخلیق خلق کرتا ہے باقی جہاں تکیز فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو پہلا اس کا زبردست فیدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر اخلاق حسنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں خوبصورت اخلاق اس کے اندر پیدا کرنا مطلوب ہیں اس کے لئے الحق کے اندر زبردست تاثیر ہے ایک ہزار مرتبہ بھی اس کا ورد کریں الحقو الحقو اس طرح پڑھیں یا یا حقو یا حقو یا حقو اللہ کا نام یہ پڑھیں ایک ہزار اولاق یارم مرتبہ دروشی پڑھیں پڑھ کے اجھے آپ پانی پر دم کریں یا کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے اس مطلوبہ شبس کو کھلائیں انشاءاللہ اکتالیس دن پابندی سے کر لیں اس کے اندر اخلاق کے حسنہ پیدا ہو جائیں گے اس کے اندر اخلاق کے جمیلہ پیدا ہو جائیں گے جو بد اخلاقی ہیں اس کے اندر ہے جو اس کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر خاص قسم کی خنقی ہے اور دنات اور خصت ہے وہ ختم ہو جائے گی زبردست تاثیر اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک شخص کے اندر استقامت نہیں ہے وہ کوئی بھی نیک کام شروع کرتا ہے لے کہ کچھ دن کر کے پھر چھوڑ دیتا ہے یا دنیا کے کام کرنے لگتا ہے کچھ دن کے بعد اس سے اچھاٹ ہو جاتا ہے اب دکان کھولی بڑے شوق و ذوق کے ساتھ تاجر بنوں گا چار چھ مینے کے بعد دکان سے آوازار ہو گیا کہ نہیں مجھے کاروبار نہیں کرنا مجھے ملازمت کرنی ہے ملازمت چار چھ مینے کی نہیں مجھے اپنا کاروبار کرنا ہے تو یہ استقامت طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے تو اس استقامت ٹھہراؤ کے لئے اس میں زبردست تاثیر ہے اس شخص کے اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے یا خود اس کا اپنا جو عدد ہے اس کا اپنا عدد ہے ایک سو آٹھ اس ایک سو آٹھ کو آٹھ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ملٹیپلائی کر کے جتنا عدد آئے اتنی مرتبہ جو وہ شخص خود ورد کرے یا کوئی اور ورد کر کے پانی اس کو پلا دے اس کو بردم کر دے اور یہ سیونٹی ون ڈیز پابندی کے ساتھ کر لیں زبردست تاثیر ہے انشاءاللہ اس کے اندر استقامت پیدا ہو جائے گی کوئی بھی نیک کام شروع کرے گا پابندی سے کرے گا کوئی دنیا کا کوئی معاشقہ کام کرے گا پابندی سے کرے گا طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا وہ بچوں کی طرح ادھر سے ادھر پھاگے گا نہیں ایک کھلاؤنے کے لئے روتے ہیں روتے ہیں بچے کھلاؤنا مل جاتا ہے اب اس کو پھینکا دوسری کی تلاش ایسا نہیں ہوگا تو یہ استقامت جس کے اندر پیدا ہو جائے گی اور ظاہرہ کہ یہ ایسی ضرورت ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نیکی کرتے ہیں بڑی پابندی سے کرتے چلے جاتے ہیں اچانک پھر پھسل گے دلدل گناہوں کی ان کے لئے بڑی تاثیر اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک شخص لا علاج مرز کے اندر مبتلا ہے ایسا مرز ہے کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا طبیبوں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پریرزیز کا علاج ہے چوارچہ یہاں کی دنیا میں بھی ڈاکٹر آخر میں یہ کہتے ہیں بھی پریرز کریں اللہ سے مانگیں گوڑ جو کرے گا کر دے گا باقی اسی دعاوں میں کوئی علاج نہیں ہے اس کے لئے اس بھی بڑی تاثیر ہے اس شخص کے نام کے عدد کے عدبار سے عدد نکال لیں مریض کا مریض کا عدد مثلا دو سو چار ہے اب دو سو چار کو آپ نے آٹھ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے عمل کر سکتا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں یا حقو یا حقو یا حقو یا ار یا الحقو جو مراسب ہو یہ آپ پڑھیں پڑھنے کے بعد جو پانی بھی دم کریں پانی صبح سے وہ پینا شروع کریں رات تک اسی پانی میں سے پیے مریض رات تک جتنا پی لیا پی لیا صبح کو پانی پودوں میں ڈال دے نیا پانی لے لے اس طریقے سے فورٹی ون ڈیز پابندی سے کرنا ہے اور اول آخر گیار مرد درود ابراہیم پڑھنا ہے زبردست تاثیر ہے جیسے بھی لا علاج مریض ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ کرامہ سے اس کو شفا ہو جائے گی اور آج کر یہ کرونا وارس کے حوالے سے زیر کرونا وارس کو بھی کم جو لا علاج مرض نہیں سمجھا جاتا قابو میں آنے والی چیز نہ سمجھ میں آنے والی چیز ایسا مرض ہے اس کے لیے بھی یہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے بلکہ بہت سے لوگ جو ہے آج ویکسین لگانے کے بعد بھی خوفزدہ رہتے ہیں وہ پریشان ہوتے گیا ویکسین لگا لی پتہ نہیں اس کے کیا ریاکشنز ہو وہ پریشان رہتے ہیں ان کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ وہ ایک سو آٹھ مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ یا حقو جو ہے یا اللہ یا حقو اس کے یا اللہ ملالے یا اللہ یا حقو یا اللہ یا حقو ایک سو آٹھ مرتبہ اول آخی گیارہ مرتبہ درود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں تھوڑ سے پانی بھی دم کر کے پانی پی لے جب موقع ملے اگر پانی پینے کا موقع نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھ رہا مثلا اور وہاں پڑھ کے دم کرنے کیا موقع پینے کا کوئی بات نہیں جب موقع مل جائے پانی پی لے یا رات کیا صبح کے نماز میں پانی پینا کافی لیکن ہر وقت پانی پینا بھی ضرور نہیں لیکن ہر نماز کے بعد ایک سو آٹھ مرتبہ تو جنہوں نے ویکسین لگا لیے ہیں یا کرونا وائرس کا دوبارہ ان کو خطرہ ہے یا یہ ویکسین کے ریاکشن کا اندیشہ ہے اور ظاہرہ کہ آج ہر بندہ ڈرہوا ہے کیونکہ ظاہرہ ایف ڈی اے نے جو اس کو یہ اپروو نہیں کیا ڈاکٹرز کو پوچھو وہ کوئی حتمی جواب نہیں دیتے وہ کہتے ہیں پان سال تک انتظار کر آفٹر فائیو یئر دیکھے کیا ہوتا ہے کوئی پاگل بن کے آئے گا کوئی دیوانہ بن کیا کسی جل جل جائے گی کسی مو بگڑ جائے گا پتہ نہیں بھئی ڈاکٹرز یہ تک کہتے ہیں نتیہ کیا ہر بندہ اپنے سر سے اتار رہا ہے لیکن ایک خاص جینا وہ ہائپ کریئٹ کرنے کے نتیجے میں ظاہرہ کے ویکسین لگ رہی ہیں اب پریشانی یہ ہے کہ کوئی ریاکشن خدا نہ خاصتہ نہ ہو اس کے لئے میں نے بتایا ہے یہ وقت کی زبردست ضرورت ہے یہ عمل آپ سب ایک سو آٹھ مرتبہ جو الحق کا اپنا عدد ہے ہر نماز کے بعد ایک سو آٹھ دفعہ پڑھیں اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں اور پانی پینے کا موقع دم کر کے عدد کا پانی پی لیا کریں انشاءاللہ اگر خدا نہ خاصتہ اس کا کوئی ریاکشن ہوا یا کسی سازش کی اداری یہ چیز پھیلائے گئی تو آپ کے باڈی کو اندیشہ نقصان کا تو آپ یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ایام اتنا طاقتور زبردست ہے کسی قسم کا کوئی ایسا نقصان دے تصرف آپ کی باڈی میں نہیں ہونے دے گا یہ انشاءاللہ بہت فائد من ثابت ہوگا اور اس کے علاوہ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی یا یہ کوئی آدمی گم ہو گیا اس کی خبر کوئی جانور گم ہو گیا اس کی خبر نہیں مل رہی کیا کریں زبردست اس کا ایک عمل ہے وہ یہ کہ ایک کاغذ لیں جو چوکور ہو مربع صحیح کا چوکور کاغذ اس کے چاروں کونوں پہ یہ اللہ کا نام لے کہ الحقو 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 چاروں کونوں پہ لکھا لیکن یہ کہاں اپنے ہتیلی پہ رکھے اور رات ہی آدھی رات کے بعد یعنی بارہ بجے رات کے بعد کریں یا تحجید کے وقت کر لیں رات تین چار بجے کر لیں تو یہ اپنے ہتیلی پہ رکھے کھولے آسمان کی چھے کھڑے ہو جائیں گھر ہے تو سین میں کھڑے ہو جائیں یا چھت پہ چڑ جائیں یا کھولے میدان میں جا سکتے چلے جائیں وہاں اس ہتیلی پہ سیدھ یا تیلی پہ یوں رکھ کے اللہ سے دعا شروع کر دے گی یا اللہ فلان چیز میری گم ہو گئی ہے اپنے لطف و کرم سے وہ چیز میری مل جائے یا اللہ فلان ہمارا جو بھائی گم ہو گیا ہے ابھی تو اس کیوں خبر نہیں ہے یا اللہ اس کا عطا پتہ ہو جائے وہ خیری سے واپس آ جائے یا اللہ ہمارا فلان جانور چوری ہو گیا گم ہو گیا کچھ خبر نہیں ہے یا اللہ مل جائے ایک دعا کو پچیس مرتبہ ٹوئنٹی فائی ٹائم آپ نے دور آنا ہے تو گمشدہ چیز کو آپ پچیس مرتبہ اس کی ملنے کی دعا کرتے ہیں دور آ لیں اور اس کے بعد لپیٹ کی جیم میں ڈال کے اپنے چیرے پہ ہاتھ پھیر لیں انشاءاللہ ایسی زبردست تاثیر ہے آپ گیارہ دن نہیں گزریں گے بلکہ نو دن کیونکہ نو دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی اس چیز کے بارے میں آپ کو بتلا دیں گے یا وہ چیز آپ کو مل جائے گی بہت زبردست تاثیر ہے اور آج لوگوں کی چیزیں گم ہو جاتی ہیں گھروں میں خواتین گیاں گھوٹی گم ہو گئی کسی کا دو بندہ گم ہو گیا دوسرا بھی بیکار یا کوئی اور چیز دھر میں گم ہو گیا پیسے رکھ کے بھول گیا گم ہو گیا یا کوئی بچہ گم ہو گیا غائب ہو گیا تو زبردست تاثیر ہے یہ اس کو پلے باندیں اور اس پر عمل کریں بہت مجرب ہے نو دن کے دقیر نو دن میں نہیں ملا تو نو دن اور بڑھا دیں پھر نہیں ملا نو دن اور بڑھا دیں تو گویا کہ تین نو نو تیس ستائیس ٹوئنٹی سیون ڈیز کے اندر یقیناً انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جائے اور حق جو نام اس کی برکت سے وہ چیز آپ کو مل جائے گی یہ اس آدمی کا پتہ چل جائے گا اس کے علاوے ایک تاثیر اس میں بڑی زبردست ہے قیدی کے لیے جو بیچارہ قید ہو گیا ہے ناحق قید ہو گیا ہے اور ایسے گواہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ اس کو قید میں ڈال دیا گیا اب بیچارہ گناہگار قیدی پڑا ہے کیا کریں کوئی بظاہر سبیل نہیں ہے اس کے لیے زبردست تاثیر کہ وہ آدھی رات کے بعد یعنی رات بارہ بجے کے بعد یا رات تحجد کے وقت اپنا سر ننگا کر کے سر ننگا کر کے جو ہے اب اس کا ورد شروع کرے اور یہ ایک سو آٹھ مردبہ پڑھنا ہے جو اس کا پناہ دد ہے تو ایک سو آٹھ مردبہ یا حقو یا حقو یا حقو یا حقو کا ورد کرے اولاقی گیارہ مردبہ درشی پڑھ لے پڑھ کے اپنے ہاتھوں بھی دم کر کے اپنے پورے سر سے لے کے پہنچہ ہاتھ پھیر لے زبردست تاثیر ہے ارشاءاللہ یہ نو دن نہیں گھتنے گے ضرور اس کے لئے رہائی کے انتظامات ہو جائیں گے ایسی زبردست تاثیر ہے بعض لوگوں کو یہاں بتلایا گیا یہی عمل جو ہے بعض لوگوں کو بتلایا انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو یہ کرونا وارث کے حوالے سے ایسی آفت پیدا ہوئی کہ ان کو رہا کر دیا گیا اور وہ لوگ چھوٹ گیا انہوں نے مجھے اطلاع کی کہ ماشاءاللہ جی وہ فلان صاحب چھوٹ گیا اچھا باز آئے گی جساں علیہ کا ہماری رہائی ہوگی پھر کیسے ہوگی تمہارا تو معاملہ ایسا تھا کہ چھوٹنے والے نہیں تھے تمہیں تو یہاں سے ریووٹی ہونا تھا یہ تم کیسے چھوٹ کے آگئے چھے مینے سے بچارے پڑا تھا کہا کہ جباس وہ ورد شروع کیے اللہ اللہ کہیے اور کرونا وارث کی ایسی آفت آئی کہ انہوں نے چھوچا ان قیدیوں کو نکالو یہاں سے دیکھو اللہ تعالی کیسے اسباب بناتے ہیں دنیا کے لیے ایک آفت تھی وہ قیدی کے لیے راحت بن گئی اور وہ چھوٹ کے اپنے بیوچوں کے پاس آگئے اس لئے یہ بہت زبردست عمل ہے یا حقوق کا تو یا حقوق عمل کریں اور ایک تأثیر بہت زبردست یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نظر میں معزز اور محبوب ہونا چاہتے ہیں تاکہ لوگ محبت کریں لوگ آپ کی بات کو سنیں عزت دیں یا خاندان میں عزت چاہتے ہیں یا بہت سسرال میں کہیں وہاں عزت چاہتی ہے یا میکے کے اندر بھی عزت چاہتی ہے سسرال میں عزت ہے میکے میں نہیں ہے مسئلہ وہاں عزت چاہتی ہے تو کوئی بھی خاندان میں ہو یا خاندان سے باہر یا اپنے آفیس کے اندر چاہتا ہے کہ میں معزز رہوں وہاں بہت بھی مجھے وہ عزت دے اس لئے باقی کلیگز بھی مجھے عزت دیں تو گوہ ہے کہ عزت اگر چاہتا ہے اس کے اندر بڑی تاثیر اس کے لیے یہ اس کے ساتھ یا عزیزو کا اضافہ کرنا ہے یوں پڑھنا یا حقو یا عزیزو یا حقو یا عزیزو یا حقو یا عزیزو یا آپ نے روزانہ جو ہے وہ فورٹی ون ٹائم پڑھنا اکتالیس مرتبہ صبح کو پڑھیں پڑھ کے ہاتھوں بھی دم کریں اور چہرے پہ ہاتھ پھیل لیں اول آخر جو گیارہ مرتبہ دوشی پڑھ لیں تو یہ زبردست تاثیر ہے انشاءاللہ جو ہے وہ عزت اور آفید ملے گی اور ایک تاثیر ہے کہ فقر و فاقہ سے بجنا چاہتا ہے کہ انسان کو فقر و فاقہ مفلسی نہ ہے یعنی فقر و فاقہ جو ہے ایسا فقروں کا کہ زہری اور باطری دونوں اعتمار سے اس کو امارت ملے ایک ہے زہری مال و دولت بھی مل جائے ایک ہے باطری طور پر بھی مالدار ہو بعض اب انسان زہری طور پر مالدار ہوتا ہے بہت مال پیسے لکھ اندر سے بخیل ہے اندر سے غریب بناوا ہے کسی کو ایک پھوٹی کوڑی دینا گوارا نہیں کرتا صلح رحمی کے لئے خرچ کرنا نہیں چاہتا یہ حالت ہے تو یہ زہری اور باطنی غینا اور دولت مندی اللہ عطا کر دیتے ہیں اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر لیکن اس کے ساتھ باقی کچھ کلمات خیر ہیں وہ ملانے ہیں اور وہ یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین تو ملک الحق اور مبین یہ اللہ کے ساتھ یہ تین صفاتی نام ملانے ہیں یہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں اور پڑھنے کے بعد جو دعا کریں یا یہ دعا کے لئے اگر ہاتھ اٹھائیں اس کے اندر گیارہ مرتبہ بھی اس کا ورد کریں اور اپنی دعا مانگیں یہ مبارک کلمات جو ہیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین آپ نے دیکھو گا روزہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب و غریب اس کے انوارات ہیں اس پہ اللہ تبارک و تعالی وہ ظاہری و باطنی فقر سے محفوظ کرتے ہیں اور ظاہری باطنی غناہ تا کر دیتے ہیں اور اس کو کبھی بھی ظاہری رزق اور باطنی جو ہے جب وہ اللہ کے تعلق کی کمی نہیں ہوتی بہت زبردست کی اور بڑے فائدہ ہیں لیکن یہ جو مین فائدہ جو ہے فقر و فقہ دور ہوتا ہے اور جب باطنی ظاہری غناہ حاصل ہوتا ہے اور جہاں تک یہ اس کے خواب میں آنے کا تعلق ہے خواب میں اگر یہ نام لکھا اور پڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صاحب ایمان بیٹا عطا فرمائیں گے ایسی اولاد بیٹا یہ بیٹی ایسا عطا فرمائیں گے کہ جو صاحب ایمان ہوگا اور عمالِ صالح و اخلاقِ حسنہ کا پابند ہوگا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا تو گیا کہ یہ اس کے خواب میں تحصیر ہے بہت مبارک نام ہے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین